موسیقی کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آج چیف جسٹس سے ملاقات کی اور کہا جانا ہے کہ ان کی خواہش پر اچھاتے تھے کہ وزیراعظم سمجھ رہے ہیں تو وزیراعظم نے فوری طور پر ساری مسئلت چھوڑ کے ان سے آج ایک ملاقات کی اس کے بعد ایک بڑی جاندار قسم کی پریس کانفرنس ہوئی جو کہ وزیراعظم وزیراعظم صاحب نے کی اور کہا کہ کمیشن بنایا جائے گا آئیم سوری بائی جان پلیز خدا کے لیے ذرا تھوڑا سا ہم لوگ کومیڈی شور نہیں کر رہے ہیں معاملہ بہت نازک ہے اور پلیز آپ تنظر مزاہ سے کام نہ لیجئے بہترین ہماری تاریخ کے وزیراعظم اس میں آپ لیاقت علی خان صاحب کو شامل کر رہے ہیں پچھلے اٹھارہ سال اٹھارہ سالوں میں ہمارے سب سے بہترین نمبر ایک بات یہ ہے میرے پیارے بھائی آپ کو یاد ہوگا منگل کے دن جب میں اس عذاب میں مقتلہ تھا کہ ہم نے کس طرح سکرین کے اوپر بھاشا میں جو واقعہ ہوا بھشام میں جو واقعہ ہوا اور وہاں پہ چائنیز انجینئر کی ہلاکت کی کیا امپلیکیشنز ہیں ابھی اس میں دماغ اکھڑا ہی ہوا تھا تو میں یوں کر رہا ہوں کہ ججز کا خطہ آگیا اچھا وہ اپنے اچانک مجھے بھی نہیں تھا پاتا نہیں ظاہر ہے کہ میں خود پہلے کلیئر ہوتا میں آپ کے رویے سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ مجھے تسلی دینے کے لیے آپ نے کہا کہ مستصاب ہو سکتا ہے یہ فیک نیوز ہو ہو سکتا ہے تو ابھی ذرا ٹھہر جائیں بکوز تو اس کا امپیکٹ جو ہے اس نے اس واقعے کو جو کہ اس وقت ہماری پوری توجہ کا مرکز ہونا چاہیے تھا دا ریسرجنس کونگ بیک آف ٹیررزم ویو ان پاکستان اس سے ہٹا کر یہ ایک چسکہ فروشی ہو گئی باقاعدہ اس وقت دیکھیے جناب کل میرا کوئی میں اہم وقت نہیں تھا میں نے باقاعدہ درخواست کر کے کہ جیسے ہی منگل کے دن یہ چھے ہونرربل ججز کا لیٹر لیک ہوا تو میرا پہلا سوال ایک صاحفی کے طور پر ہے کہ یہ لیک کس نے کیا یہ بڑی امپورٹن بات ہے کیونکہ جیسے ہی یہ لیک ہوتا ہے اس کے ایک تو پوری اٹینشن ڈیورٹ ہوئی نمبر ون دوسری طرف یہ کہ اس کے لیک ہونے کے تقریبا پچاس یا ساٹھ منٹ بعد واشنٹن میں امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان سے کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ خط آیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا سمیتے ہیں ڈوناللو صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں پاکستان کی عدلیہ سے بہت امید ہیں ہم نے اسے کنیکٹ کیا اس سے اور وہ شخص جو سوال کرنے والا تھا میں نے کہا یار یہ تو وہ شخص ہے جو انٹرسپٹ نہ بھی ویب سائٹ کا غالباً نیڈیٹر ہے یار اور انہوں نے وہ سائفر کا پورا مطن چھاپ دیا تھا جس کے بارے میں جب اسی ترجمان سے پوچھا گیا کہ اس میں جو کچھ بتایا گیا ہے کہ ڈوناللو کی اور اسد منجید صاحب کی یہ گفتگو ہوئی تھی تو کیا یہ واقعی یہ حد ہوئی تھی تو اس نے نہ ڈینائے کیا نہ ایکسیپٹ کیا کہ جی اس کے قریب ترین ہیں ایک حوالے سے اس نے کہا کہ ہاں دی یہی مطن ہے تو ایک بات ثابت ہو گئی کہ وہ سائفر لیک انٹرسیپٹ کو ہوا ٹھیک ہو گئی بات اب دو دنوں سے پوری دنیا میں جو ڈسکس ہو رہی ہے سٹوری وہ یہ ہو رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک نہیں دو نہیں چھے ججز نے بہم مل کر ایک خط لکھا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریاست کے ادارے اپنے من پسند فیصلے لینے کے لیے ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور وہ دباؤ ڈالنے کے لیے مبینہ طور پر کچھ جو کہانیاں بیان کر رہے ہیں وہ اس طرح کا تاثر دیتی ہیں کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ لاتینی امریکہ کی بنانا ریپبلکس ارجنٹین چلی میں جو انیس سو اسی وغیرہ کی دہائی میں ہوتا تھا دا ڈالنے کے لیے ہیں دا ڈالنے کے لیے ہیں دو دن بہت ہوتے ہیں بابا کیا ریکاوری ہوئی ہے اس شخص کا سب سے اس مرحب کسی بھی جمہوری ملک میں بائزت شخص ہوتا ہے اس کا وزیراعظم آج اس ملک کا ایک بائزت شخص چل کے گیا اچھا میں دیکھو اب آپ نے ایک ایسا شخص استعمال کیا ہے جو میں خدا نخواستہ میں کسی بھی ایک انسان کی جس کی کوئی جس کے پاس سرکاری ہوتا نہ ہو میں ان کی بھی بے توقیری نہیں کہت سکتا آپ براہ مہربانی انفاظ کے چناؤں میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے آپ واقعی دن سے دیانتداری سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹیف واقعیتا ساری طاقت قوت ریاستی قوت تختیار کا مرکز شہباز شریف اصل میں آپ ہیں پرانے لوگ آپ کے زمانے میں صدر ہوتا تھا اب حالت چینج ہو گئے ہیں میں نے آنکھوں کے سامنے 1973 کا کونسٹیوشن بنا ہے میں نے تو جنابی علی نائنٹین سے میں وحی صاحب اس وقت تمہیں سکول کا تعلیم تھا اب جو ہے ساری پاور کا مرکز وزیراعظم ہو میں اس بات پر یقین نہیں کرتا میری نظر میں آپ دائرہ جمہوریت سے خارج ہو جائیں آپ مجھے کر دیں اللہ کا واسطہ ہے کر دیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا خالی آپ نے آپ کو دو نمبر کا جہو جہو پسند ثابت کرنے کے لیے پاکستان میں آدھا تیتر آدھا بٹیڈ نظام ہے ہائیبریڈ ہے اس میں ایک وزیراعظم ہے جو بٹھایا جاتا ہے جو یہ دکھانے کو کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہے دیکھیں آپ نے ابھی خود کہا کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن ادھان حیدر نے دو ثبوت رکھنے آپ کے سامنے ایک وزیراعظم چل کے گئے دوسرا وزیراعظم نے پریس کانفرنس کی کہ ہم نے ڈیمیج کو کنٹرول کر نہیں وزیراعظم صاحب چل کے جاتے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کیوں چل کے گئے اس ساری بحث میں نہیں ہوں لچتے اپ ڈیٹ لے لیتے ہیں بجائے کہ میں آپ سے عامر سعید عباسی جس کو میں نے اس وقت سے بھیجا ہوا تھا کہ خدا کے لیے ہمارے جیے کچھ لاؤ اسلام علیکم عامر باید یار آم سوری آپ کو ایک مرتبہ پھر زحمت دے رہے ہیں اجلاس ختم ہو گیا جو ایک اور فل کورٹ کا اجلاس یہ بھی کل کی طرح چار بجے شروع ہوا اور افطار کے قریب ختم ہوا کل آپ اعلامیہ کی توقع بان رہے تھے آج بھی ہے یا آج بلاخر آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ اعلامیہ نہیں آنا نسط صاحب بہت شکریہ کل بھی ہمیں یہ توقع تھی کہ اعلامیہ جاری ہوگا اور آج بھی یہ توقع ہے کہ اعلامیہ جاری ہوگا لیکن ٹائم فریم نہیں دیا گیا پتہ یہ چلا ہے کہ جو دونوں دن کے فل کورٹ میٹنگز تھی اس میں بہت اختلاف پایا گیا اس رائے کے ساتھ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید اس معاملے کو انکوائر سپریم جوڈیشل کانسل میں یا ایون اوپن کورٹ میں کرنے کے بجائے معاملہ کمیشن کو بھیج دیا جائے کسی الگ کو بنیادی طور کے اوپر پتہ یہ چلا ہے نسط صاحب کہ اس میٹنگ میں جب کسی ایک رکن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں بہت بہادر ہیں اور بریو انہوں نے یہ ڈیسین کیا تو اس پہ پتہ چلا کہ انہیں ڈانٹ پڑ گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ لفظ استعمال نہ کیا جائے یہ کون سی میٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں فل کورٹ کی میٹنگ یا وزیراعظم نہیں فل کورٹ جو فل کورٹ کی میٹنگ تھی اس میں کیونکہ تمام جو فاضل ججز ہیں وہ تمام موجود تھے تو اس میں یہ پتہ چلا کہ جب اس میں تمام ججز اپنی رائے دے رہے تھے تو اس میں ایک فاضل جو جج ہیں ان کی طرف سے جب یہ کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں انہیں نے بڑا بریو جو ہے وہ ایکشن لیا اور جو خط لکھا ہے وہ بڑا بہادری کا ان کا فیصلہ ہے تو اس پر پتہ چلا کہ انہیں تھوڑی سی ڈانٹ پڑ گئی اور پھر ڈانٹ پڑی تو اس کا مطلب ہے وہ ڈانٹ چیف جسٹس کی جانتی ہے خدا کا واسطہ ہے بھائی میں یوٹیوب نہیں کر رہا میں ایک ذمہ داروں بس انہوں نے کہہ دیا یا ڈانٹ پڑ گئی بھی کہیں سے آواز آگئی شکریہ ہاں جی بتائیے اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ جو کچھ ارکان ہیں ان کی یہ رائے تھی کہ اس معاملے کے اوپر نہ صرف اوپن کورٹ میں پروسیڈنگز کی جائیں بلکہ اس میں فل کورٹ جو ہے وہ اس کو نہ صرف انکوائر کرے اور پوری طرح اس کی چھانبین ہو اور اگر اس میں جو الزمات ہیں وہ درست ہوں تو پھر اس کے اوپر پروسیڈ کیا جائے پتہ یہ چلا کہ اس میں ابھی تک اختلاف پایا جارہا ہے انہی اختلافات کی بنیاد کے اوپر ہی اعلامیہ جاری نہیں ہو رہا اور اعلامیہ جو جاری نہ ہونے کی بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ اختلافات پایا جاتا ہے تمام جو ججز ہیں وہ ایک پیچ پر نہیں ہیں اور اس میں سے بیشتر جو ہیں ان کی یہ رائے ہے اور جن کی مجورٹی بھی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو اگزیکٹیو کے حوالے کر کے کوٹ کو اپنا پروسیڈ جاری رکھنا چاہیے اچھا اب یہ بتائیے عامر آپ کے خیال میں آج جو وزیراعظم صاحب تشریف لے گئے چیف چسٹس صاحب سے ملنے یہ ان کا اپنا انیشیٹیو تھا یا انہیں غیر رسمی طور پر ہم کہلیں کہ بلایا گیا کہ صاحب آپ کیا سوچ رہے ہیں ایس چیف اگزیکٹیو اس معاملے کے بارے میں جی نسط صاحب پہلے یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ جو ریکویسٹ ہے یہ پرائم منسٹر آفس سے آئی ہے لیکن آج لو منسٹر نے جو وزیر قانون ہیں انہوں نے خود یہ کہا کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی درخواست اور خواہش پر ہوئی ہے اور انہی کی خواہش پر ہوئی ہے لہٰذا اس میں جو بہت سے اب عامر ایک منٹ رکیے گا اپنی جان کی امان پاتے ہوئے پورے عزت اور احترام کے ساتھ جی میں یہ سوال اگر اٹھاؤں تو یہ واجب ہوگا کہ جناب چیف جسٹس صاحب خط تو آپ کو لکھا گیا ہے اس کا جواب کوئی آپ نے فراہم کرنا ہے وزیر آزم صاحب کو سمن کر آپ کیوں کر رہے ہیں سمن تو نہیں کیا کیلے جی غیر رسمی پیغام بھیج کر کہ سر میرے ساتھ کیونکہ ابھی تو چائے کا بھی نہیں کہا جا سکتا رمضان ہے تو ذرا مل لیجئے گا میری گاڑی آج کل خراب ہے آپ سے مشورہ دوں گا ظاہر ہے کہ وہ اسی خط کو ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے سمن اچھا جی ان سے کہا کہ آپ تشریف لے آئیے گا جی سر میں جی ان کے اشار میں گستاخی نہ ہو جائیں کہ انہوں نے درخواست کی کہ جناب وزیر آزم صاحب ذرا یہاں سے ہوتے جائیے گا آپ کے دفتر کے پاس ہی ہے وزیر آزم بھی چیف ہے نا سر تو ایک چیف دوسرے چیف سے مل رہا ہے کہ انکواری کرنی ہے تو اگزیکٹیف اگر انکواری کرنے جو بات آج کی بھی وزیر کانون ہے جی آمیر بھائی دیکھئے نان صاحب جتنے بھی لوگوں سے ہماری بات ہی ان کا یہ خیال ہے کہ دو دن کا جو فل کورٹ میٹنگ ہے اس کے بعد وضاحت نہ آنا اور اعلامیاں جاری نہ ہونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے اور تمام چیزیں ایک پیچ پر نہیں ہیں اور بہت شدیر اختلافات پائے جاتے ہیں ان تمام میمبرز کے اندر جو اس میٹنگ میں شرکت کرتے ہیں لہٰذا انہی اختلافات اور انہی کنسنسز نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر یہ شاید معاملہ اب اگزیکٹیف کی طرف بھیجا جارہا ہے اور اس میں متفقہ طور کے اوپر یہ معاملہ نہیں بھیجا جارہا بلکہ یہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کی اور چیف اگزیکٹیف کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد یہ معاملہ اگزیکٹیف کی سائٹ پر چلا گیا ہے اور اگزیکٹیف نے یہ کہا کہ کل کابینہ کی میٹنگ بلا کر اس کے اوپر باقاعدہ کمیشن لیکن اب کابینہ کی جو ہے وہ بھی اجلاس کی منسوخ ہو چکا ہے جی اور کل جو کابینہ کا اجلاس تھا وہ بھی منسوخ ہو چکا ہے ملتوی ہے کل کب دوبارہ اس کابینہ کا اجلاس بتانے کے حوالے سے نہیں بتایا گیا لیکن جو تمام تر معلومات اب تک سپریم کورٹ کی عمارت سے باہر آ رہی ہیں اس میں یہ پتا چلا ہے کہ اختلافات شدید ہیں اور بیشتر جو ارکان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر نہ صرف انکوائری کر کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے بلکہ اس معاملے کو ونس فر آل سیٹل ہونا چاہیے لیکن کیونکہ اس میں لگتا یہ ہے کہ جو چیف اگزیکٹیف ہیں ان کی جو آج ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد جب یہ معاملہ فل کورٹ میں آیا ہے تو اس کے اوپر بھی شدید سوالات اٹھائے گے جو چیئر تھی ان سے کہ آپ نے اس پورے معاملے کے اوپر اگزیکٹیف کی طرف کیوں معاملہ ریفر کر دیا ہے کیونکہ جوڈیشری ایک انڈیپینڈنٹ آزاد عدلیہ اور ایک خودمختار ادارہ ہے اس میں اگزیکٹیف کی طرف سے یہاں پہ ایک سوال ہے میرے ذہن میں اور آپ سے ہے عامر سے عامر پلیز میں ایک منٹ دیجئے گا معاملہ عدلیہ کا ہے لکھا بھی چیف جسٹس کو گیا ہے تو عدلیہ چاہ رہی ہے کہ میں اس کا بوجھ نہ اٹھوں یہ چیف ابھی تک تو یہ تاثر ہے تاثر تو یہی مل رہا ہے اس خط کا جس کی سنگینی اور نزاکت ہم سب کو محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے اوپر ہونے والا بڑا دہشتگردی کا عاملہ کہیں بہت پیچھے رہ گیا ہے عدلیہ اس کا بوجھ اٹھانے میں عدلیہ عدالت عظمہ کیوں اتنی ریلیکٹنٹ ہے سر دیکھیں عددان صاحب میں عامر بھائی پلیز میں ذرا کیونکہ نصر صاحب آف کورس ہمارے سینئر ہیں تو ذرا چیزوں کو ہم چاہتے ہیں کہ آسان الفاظ میں میں سمجھا سکیں کیونکہ ہم پورا پاکستان تو چیف جسٹس کی جانب دیکھ رہا ہے نصر چیف جسٹس صاحب بھی جانتے ہیں کہ باتن عزیز میں عدلیہ کی بلاخر کتنی قوت اور طاقت ہے آگے بات کریں بس چھوڑیں پلیز مسئلہ یہ بھائی صاحب اب میں نے جو اتنا میں جواب دے سکتا دل دی حضم اللہ یہ میربانی آگے میرے پہ احسان کر کاش کہ میں آپ جتنا بہادر میں آپ کی تھیری مان لوں ڈیمیج ہز بینڈن میں پرائم میرسٹر کو بہت عزب دیتا ہوں ان کے چلے جانے کے بعد میں آپ کا اپنی راہ ہے میں آپ کی تھیری تھوڑے دیر کے لئے ایڈاپٹ کرتا ہوں تو وہ ڈیمیج ہز بینڈن سب کو نظر نہیں آرہا کہ اس کو اب ریسکوی اور ریکاور پی کرنا ہے کہ نہیں میرا خیال ہے ان کا خیال ہے کہ اگر وہ جو دیکھیں اگر ڈیمیج کو قبر کر لیا ہوتا اور کنسنسس کے ساتھ یہ چیز ہو گئی ہوتی فرض کیجئے کل یہ مجوریٹی نے یہ کہا ہوتا کہ صاحب اس پہ ہمارا لینا دینا کیا ہے ہاں کسی نے رائے دی ہو کسا رہماس خود نوٹس لے لیتے ہیں اس کو لیٹسے ہم فرض کر لیتے ہیں چیف چسٹس صاحب نے قبول نہیں کیا تو ایک رائے یہ آئی ہوگی می بھی we can safely presume کیونکہ ہم تو کوئی سپیکولیٹی کر سکتے ہیں جی اب تک وہاں سے ہمیں نہیں کوئی اطلاع آئے گی اگرچہ پوری دنیا میں ہر طرح کی کہانی اب تک پھیل چکی ہے جس وجہ سے میں مجبور ہوں یہ بات دورانے پہ اسرار کرنے پہ کہ جی damage has been done anyway کہ دوسری رائے یہ آگئی ہوگی کہ صاحب سپریم جوڈیشر کونسل تو ایسا ہے نہیں جن ججز نے خط لکھا ہے ایک رائے یہ آئی ہوگی کہ صاحب یہ خط بھی کس نے کیا ہے یہ تو مس کنڈکٹ کیا ہے ججز نے خط لکھ کر اس میں اسرار کی ایک مختلف رائے آئی ہوگی تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک زیادہ ایک مناسب یہ ہوا ہو کہ صاحب آپ executive سے کہہ لیں کیونکہ after all in the country chief executive ہیں اور جن لوگوں پہ الزام ہے کہ جی انہوں نے کچھ ججز پر دباؤ ڈالا تو وہ chief executive کے ماتحت آتے ہیں کہ صاحب آپ ان تک convey کر دیں کہ جی آپ کوئی کر دیں شاید اس وجہ سے وزیر قانون اور ریٹارنی جنرل صاحب پھر مل کے press conference کرتے ہیں اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم یہ مطمئن ہو جائیں گے اب عامر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں سپریم کورٹ کی ایوانوں سے جو صدائیں گونچتی ہوئی سنائی دیں ہیں تو ان دیواروں کے بھی کان جو ہوتے ہیں تو کبھی کبھی دیواروں کی زبانیں بھی ہوتی ہیں تو وہ جو بازگشت انہوں نے سنی ہے وہ انہیں یہ دے رہی ہے کہ شاید وزیر قانون اور ریٹارنی جنرل نے جس کمیشن بنانے کا اندیا دیا ہے اسے کافی حضرات جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ قبول نہیں کر رہے آپ نے تصحیح کی آمیر کی کہ بھائی کل وہ کابینہ کی میٹنگ ملتوی کر دی گئی ہے اگر معاملہ اتنا سنگین ہے جو کہ ہے تو ایکزیکٹیوز یا جو حکومت ہے وہ اس کو سنجیدہ ہی نہیں لے رہی انہیں کہا کوئی گا لیں اسی باقی کام کارلانگی پھر پرسوں کارلانگی اس کو تو فور گراٹڈ لیا جا رہا ہے بابا اس وجہ سے لیا ہوگا کہ ان تک بھی یہ بھنک آئی ہوگی آمیر پلیز آپ بتائیے گا اگر آپ تک کوئی سلسلے میں اٹھتے اٹھتے کیونکہ فیلڈ میں آپ تھے کہ غالباً یہ جو ہم نے تجویز پیش کی ہے اٹرونی جنرل اور وزیر قانون کی پریس کانفرنس کے ذریعے یہ کوئی اتنی پسند نہیں کی گئی ہے شاید اس وجہ سے کہ تہلے کوئی اور طریقہ استعمال کرتے ہیں اور انفارمنٹ طریقہ کرتے ہیں میں سر ایڈ کرتا ہوں سر دیکھیں جو اسلام آباد ہائی کورڈ کے چھے ججز نے خط لکھا ہے نا سر وہ اس خط کو بہت آسانی سے انڈر دا کارپٹ نہیں کیا جا سکتا وہ تو صحیح ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ خط یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہے اگر آپ اس کا کانٹینٹ دیکھیں جس نے بھی وہ خط لکھا ہے اس نے بہت کمپریہنسیولی وہ خط لکھا ہے اور بڑی اس نے ٹیکنیکلی اس میں شوقت عزیز صدیقی کیس کا حوالہ دیا ہے بنیاد اس نے بنایا ہے شوقت عزیز صدیقی کیس کو جس کو نہ صرف یہ حکومت جو ہے یہ بھی اس وقت درست مان رہی تھی بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر مہر بھی لگائی اسی کے تسلسل میں یہ خط لکھا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ واقعات تھے اور اس کے بعد پھر یہ واقعات ہوئے لہٰذا اب اگر جب بھی انکوائری ہوگی تو بات شروع شوقت عزیز صدیقی کیس سے ہوگی تو یہ معاملہ شوقت عزیز صدیقی کا حوالہ اس لیے دیا گیا آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں تاکہ جو موجودہ حکومت ہے جو ووٹ کو عزت دو کے نعرے پر کھڑی ہوئی جنہوں نے شوقت عزیز صدیقی کو ہر اپنی پریس ٹاک میں تقریروں میں اور جلسوں میں اس کے دفاع میں کھڑے ہوئے تھے یہی مریم نواز تھی یہی نواز شریف تھے یہی نون لکھ کیلگرشپ تھی کہ آج اگر ان کی حکومت ہے مطلب مجھے تو لگا تھا کہ آزم نظیر طارد کے مصر صاحب نے ٹھیک کا میں نے تنزیہ کہا کہ ایک جاندار پریس کانفرنس کریں گے اوہ ان کی پریس کانفرنس تو ایسے تھی جیسے ان کو کوئی ساپ سونگ گیا ہے اور زبردستی ان کو کہا گیا کہ بیٹا یہ پریس کانفرنس بھائی آپ جا کے کرنے تو آزم نظیر طارد صاحب کو تو چاہیے تھا کہ آج وہ کھڑے ہو جاتے کہ جو کچھ ہمارے ٹائم میں ہوتا رہا تھا ہمارے ساتھ ہوا ہوا وہی دوبارہ دھور آیا جا رہا اور ہم ان کو کٹیرے میں لائیں گے عدنان صاحب میں میں آرز کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس کو سیریس نہیں لے رہی یہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا یا حکومت کیا بلکہ پورے جو ریاستی نظام ہے اس کے لیے اس خط نے جو ہے وہ بہت پرابلمز کریئٹ کی ہیں اور جس طرح نصر صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈائمیج ہس بن ڈن وہ ہو چکا ہے اور اب اتنی آسانی سے نہ تو اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے نہ اس کو کسی کمیشن کے حوالے کیا جا سکتا ہے اور ایسے کمیشن جو ریٹائیڈ جیج کی بات ہو رہی ہے تو ریٹائیڈ جیجز کے تو آپ کو بھی پتا ہے یہاں پہ جو کمیشنز کا حال ہوتا رہا ہم نے تو ایون سرونگ جیجز کے کمیشنز کو دیکھا کہ ان کے اوپر کچھ نہیں ہوا مجھے یاد ہے مہمو کمیشن تھا اس میں ایون جو موجودہ چیف جسٹس ہیں عزت ماب فائز عیسیٰ صاحب یہ خود اس کی سربراہی کر رہے تھے یہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس میں تھے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ مشیر عالم صاحب تھے اس میں اس کمیشن نے بڑی کمپریہنسیف اپنی پروسیڈنگز کی منصور اجاز صاحب کو بلایا حسین حکانی کو بلایا بہت کمپریہنسیف بھائی آپ حالیہ تاریخ کی بات کر رہے ہو تو فور در ریکارڈ آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا سانحہ جو پیتاک ہوا ہے اس کے اسباب کی تحقیق کے لیے جسٹس حمود الرحمان صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے ان کی سبراہی میں بھی انکوائری کمیشن بنا تھا جس کی ریپورٹ کی کچھ جھلکیاں جو ہیں وہ ہمیں بھارتی میڈیا میں دیکھنے سے ملی ہیں اور پھر جنرل مشرف صاحب یہ حکومت دیو گا کہ تیرے جی یہ ریپورٹ کو آپ پبلک کر دیں تو آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں پھر کیا کریں آپ وہ ریٹائر پہ راضی نہیں تھے عامر بھائی حاضر پہ راضی نہیں ہے نہیں عامر کی رضا بندی اس میں شامل ہے مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی ملاقات کے بعد یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایسا موقع فراہم کیا جائے کہ یہ جو فل کوٹ ہے اس کی ان کیمرہ میٹنگ ہو رہی ہیں ہم تو یہ تو جو بات کر رہے ہیں یہ بازگشت جو صدا ہے جو دیواروں سے آ رہی ہے ٹھیک ہے وہاں پر چیف ایگزیکٹیف صاحب کو سمن کرنے باقاعدہ ان فارملی کہ جی ان کیمرہ ہمیں بتائیے ہاؤ ٹو موو آباؤٹ اٹ ان کی بھی ایک عزت بنے گی اور زیادہ بقار میں اضافہ ہوگا وہاں پہ وزیر قانون صاحب بھی بیٹھ جائیں وہاں پہ اٹرونی جنرل بھی بیٹھ جائیں ان تینوں کو مدعو کر لیں کوئی راستہ نکال لیں مجھے دیسی طور پر یہ فیل ہو رہا ہے مجھے دیسی طور پر یہ فیل ہو رہا ہے کہ میں لگ دا کہ انہوں نے اپنی اپنی پیہ گئی ہے چارشیٹ چیف ایگزیکٹیف اور چیف جنست خلاف اللہ معاف کریں مجھے تو یہ فیل ہو رہا ہے پھر وہی آپ بات جس وجہ سے میں پریشان ہوں مجھے ساری میری انرجی جو ڈرینڈ آؤٹ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس طرف تو یہ عالم ہے کہ میں اور آپ جانتے ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے مجھے دیسی طرح پوری دنیا میں اس کی جس انداز میں تشہیر ہو رہی ہے آپ کے ہن ٹویٹر رونے سے تو کام لیکن اپنا یوٹیوب بھی کھلے ہیں اور ابھی آپ یوٹیوب پہ اس کے بارے میں اپنا آپ شروع ہو جائیں یاوہ گوئی تو آپ کی ہٹس پہ انتہا پہ آپ آسمان پہ چلیں گے کچھ بھی آپ فرمانہ شروع کرتے ہیں تو پوری دنیا میں تو تاثر یہ بن رہا ہے نا کہ پاکستان کی عدلی آپ ہو کر آ گئی یہ دیکھیں آپ چیزوں کو شاید بہت آپ پورٹرے کرنے کی کوشش کرنے ہیں یہ ریاست کا معاملہ ہے ریاست دیکھیں میں تو بڑا پور امید ہوں یہ کوئی ڈیمیج آجمنٹ نہیں ہے ریاست کا معاملہ ریاست اس کو ٹک اپ کرے گی اور ریاست کے اداروں کی ساکھ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے میں عدالتی وقار اور ساکھ کی بات کر رہا ہوں جو میری دان اس میں کافی زیادہ مجروح ہو چکی ہے بہرحال عمر بھائی بہت بہت شکریہ لیکن اس کے باوجود اگر فرض کیا اگر فرض کیا ہمارے پروگرام کے اختدام تک علامی اللہ کرے کو آئی جائے چاہے دو لائنی سہی تو پلیز ہمیں ضرور برغفت پکلاکت بھی مصرح صاحب کے بھولے پن پہ سیکی وہ کیا تھا پیوستہ رہشتر سے امید ہے باہر رکھ اور اسی بریک لے لی جار بات سنو میری اصل میں مسئلہ میرا پتہ ہے کیا ہے کہ میں نے بھائی میں وہ بن نصیب ہوں جس نے اس ملک میں چیزیں بگڑتی 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 ہی دیکھی ہیں میں نے اچھی خبریں بہت کام سنی ہیں میری شکل میں شاید لانتیس فیض سے بڑی ہوئی آپ جیسی رہنک نہیں ہے چلیں اگر آپ جائیں اب مسئلہ یہ ہے سیدھی سی بات ہے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ خط لکھا گیا مجھے کوئی ایک سوال کا جواب دے دے نا کہ یار یہ لیک کیسے ہوا بنیادی بات لیک ہوئی جاتا ہے اب لیک ہو گیا تھا تو اس کے بعد پہلا فریضہ تھا کہ جن کے یہ نام تھا چیف چسٹس صاحب کو میں یہاں فریاد کرتا رہا میں نے کہا سر یہ جو آپ تاریخ درست کر رہے ہیں نا اور آپ مجھ سے خلاف کرتے رہے میں آپ کو کہتا رہا یہ تاریخ درست کرتے کرتے ہمارے حال جو ہے وہ بدحال ہو جائے گا اور میرے موں میں خواہ کہ میں درست ثابت ہوا اور میں شرمن نہ ہوں کہ پتہ نہیں میں نے قبولیت کس کھڑی میں یہ بکواس کر رہا ہر قبولیت آپ کے ساتھ جھوڑی ہے اوکے اب آپ کو ایڈریس کیا گیا آپ کریں اب مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں فرض کریں کیوں یہ رول آؤٹ کر رہے ہو کہ یہ اس بات میں مان جائیں چیف جسے ساکھ کہتے ہیں یار یہ جو حکومت تجویز پیش کر رہی ہے اس کو مان لیتے ہیں فرض کرو تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ایک یا دو عزت مہاب عونریبل جیجز آف دا سپریم کورٹ اس سے ملتا جلتا لیٹر نہیں لکھ لیں گے ہرے کیوں تو برور آؤٹ کر رہے ہو بہنہ علامیہ نہ آگیا ہوتا بھئی اگر یہ چھے نے لکھ دیا ہے تو فرض کرو میرے موں میں خاک میں اس لیے کہہ رہا ہوں یا اللہ مجھے غلط ثابت کرنا لیکن میں کیا کروں اسام کا ڈسہ جو ہے وہ رسی سے بھی ڈرتا ہے فرض کرو کہ یہ جو حکومت ایک تجویز پیش کر رہی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ شاید اب بہترین طریقہ یہ ہے کہ دو دن گزار لیے ہیں دنیا میں جو ہماری بدنابی ہونی تھی موک آلا ہونا تھا وہ ہو چکی آپ ایسا کریں کہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹیف جن کے اوپر سارا بوجھ اب آپ ڈار رہے ہیں جن کی طرف آپ یعنی اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں ان کو وزیر قانون ریٹورنی جنرل سمیت فل کورٹ انوائٹ کر کے مدعو کر کے ان کیامرا میٹنگ میں ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ اوپن کرو مضا میں اس بات کے بھی مجھے بہت اس کے بارے میں وہ تھی کہ جی یہ یار یہ سپریم کورٹ کی اوپن ہیرنگ ہم اس قابل نہیں ہیں یہ تو بڑی مضا یہ کہ بہت کسی سکیل کے اوپر کوئی سوسائیٹی پہنچ گئی ہو ہم محابد ہیں نہیں امریکہ کا سپریم کورٹ کی لائیو ہوتی ہے ہیر نہیں کئی کورس کی ہوتی بھی ہے بیسے انڈیا کی انڈیا کی نہیں ہوتی اچھا وہ ساڈے بھر گئی نا نا ٹھیک ہے نا تو مقصد میں عرض آپ کی خندر میں اب ایک مسئلہ نمبر ون سر ہم پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے کہ خدا کے لیے آئیے آئیے ایسا ہی اپسی بنائیے یہ وہ اس کو پہلا دکھا لگتا ہے کون آئے گا اس ملک میں غیر سرمایہ کاری وہ کہہ گا جی یہ تھے تو وہ چین جن کا ہمالیہ سے انچی اور سمندروں سے گہری ان کے بندے جو ہیں اگر وہ مار دیے جاتے ہیں اور ایک نہیں دوسرا واقعہ آیا ہے ان اسی مقام پہ ہوتا ہے میں پاگل ہوں یہاں پہ انمیس کروں وہ جس دن ابھی یہ بات ہمارے سر پہ آئی ہے جو بھی فوراں انمیسٹر ہوتا ہے دوسری بات کیا چیک کرتا ہے کہ میرے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوگا کیا پاکستان کی عدلیہ اتنی مضبوط ہے کہ میرے ساتھ جو کانٹریکٹ گورنمنٹ ہو پاکستان سائن کر رہی ہے اگر فرض کرے مجھے وائلیٹ ہوتا ہوا محسوس ہوا تو میں عدالت میں جائے کہو کہ دیکھئے جی اور مجھے عالمی عدالت میرا جانا پڑے یہاں میں اولٹ ہوتا رہا ہے یہاں پہ افتحار چوزی جیسے از خود نوٹس کے ساتھ آجائے تھے رکوٹ ایک ڈیزن ہو گئی بات ان کے بھی تو کمالات ہیں نا اپنی جگہ اب ہاں پہ بھی ہم نکم میں ہیں اچھا اب جب نواز شریف کو نکالنا نکالنا ہوتا ہے تو اس وقت تو سب یکچہ ہو جاتے ہیں اور ہر چیز بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اب تو کوئی معاملہ کہیں نہ کہیں تو گڑھ بڑھ ہے نا پھر اب خدا کے لیے اب ابھی یہ دو قضیہ اپنی جگہ موجود ہیں اب تیسے قضیہ پہ آ جاؤ پاکستان میں ایک شہ ہوتی ہے کہلاتی ہے الیکشن کمیشن ایک تو اگر ان میں کوئی تھوڑی سی ویر از دائے بلش ہیمنٹ میں وہ کہتا ہے ایک لائن ہے اس کا کنجابی میں وہی ہے جو ایک مرتبہ خواج آسل نے اس نے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی آیا ہوتی ہے تو آٹھ فروری کے بعد آئی کھوڑھ ہے فیس تھی چیف الیکشن کمیشنر ویر از دائے بلش اینیوی ایم نوٹ ڈیرنگ ایم اب وہ مسئلہ یہ ہے اور ہمارے سیاست دھنوں کی بھی دون نمریاں دیکھو ماشاءاللہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون میں دوسرے کے جانی دشمن ہیں ات خدا دا بیر اور نہیں چھڑھانگے پنجاب میں دونوں نہایت پرسکون طریقے سے مقمکہ کرتے ہیں اینے سینیٹر تاڑے تے اینے ساڑے نو نیڈ ٹو الیکشن کالیاں ٹھیک ہو گئی بات اگرچہ میرا فائدہ ایک ہوا کہ میرے بھائی غریب آدمی پرنیز رشید ان کو بڑھاتے میں پینشن کا مندبست ہوگیا ہاں بیچارے کی عزت رہ گئی اچھا چلو یہ اچھا بلوچستان میں بھی تقریباً مل جل پروگرام ٹھیک ٹھاک جار رہا ہے اور غالباً ایسی کیفیت سند میں بھی پائی جا رہی ہے لیکن خیبر پختونخوا کے جناب علی امین گنڈا پر کو اصول یاد آگئے ہیں کہ ہمیں سنی اتحاد کانسل کی لیے جو مختص نشستیں تھیں خواتین اور اقلیتوں والی وہ ہم سے چھین کر دوسری جواتوں میں بانڈ دی گئی ہیں لہذا ان کی اسیمبلی کا اجراس ہی نہیں ہو رہا تاکہ وہ خواتین اور اقلیتی رہنما جن کو الیکشن کمیشن نے ممتحب ڈکلیئر کیا ہے وہ حال فوٹ آزکے ہیں اور دو تاریخ کو ووٹ ڈال سکے ہیں اب بھائی صاحب وہ گئے پشاور ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ کا سن لیں ان کا حکم آگیا کہ بھائی صاحب اب ہم کیا کریں الیکشن کمیشن ہے نامز کر دیا ہم پھر سبنی کا اجراس ہولا ہے that's it وہاں کہا جی ہم نہیں بلاتے الیکشن کمیشن کہتا جی پشاور ہائی کورٹ نے بھی کر دیا ہے یہ نہ ہوا تو سینرڈ کی الیکشن ملدہ بھی ہو سکتے ہیں اور میں ان کو بلانا چاہتا ہوں خدا کے لیے مجھے بتاؤ تم نے آئین پڑا ہے غلط کہتے ہیں وہ جب الیکٹرال کالجی بلانا نہیں ہے بھائی میرے آٹھ فروریت آپ بتائیے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں اسیملیاں ٹوڑ گئیں دنوے دنوں کے اندر انتخاب کیوں نہیں ہوئے مختلف جو وجوہات پیش کی گئیں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اس کی وجہ سے جی پھر اوورال الیکشن پر اثر پڑے گا اور پھر جناب وہ یہ کہ سینرڈ کی جو کمپوزیشن ہوگی وہ بھی خراب ہو جائے گی اب کیا ہے ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے میرے بھائی جس شخص نے کبھی آئین کو دور سے بھی دیکھا ہو ہر چیز کو جب ترتیب دیا جاتا ہے مرتب کیا جاتا ہے تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آپ لاؤ کے سٹوڈنٹ ہیں اس کو کہتے ہیں کہ انٹینٹ آف ڈی لیجسٹریٹرز جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے اس کے پیچھے غرض اور غایت کیا تھی جناب ہمارے ہاں سینرڈ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ قومی اسیمبلی میں ہر ہمارے صوبے کو کیونکہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے ایک وفاق ہے اس میں ہر صوبے کو اس کی عبادی کے مطابق نمائندگی ملتی ہے اس میں جو چھوٹے صوبے ہیں ان کو یہ شکوا ہوتا ہے کہ ہمارے جو بہت سارے ایشیوز ہیں مثال کے طور پر گیس ہم پیدا کریں نہیں بھائی میں اس بات کو آگے لے جا سکتا ایک منٹ کو لیکن یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا پرمنٹ ادارہ ہے جسے سوائے مارشل لوگ کے سینٹ کی تشیل کو کوئی نہیں روک سکتا انہوں نے کہا تو ہم نے سکتا کا لاز استعمال کی سکتا کا یہ اشارہ کرنے والا شخص بھی جاہل ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ what is the purpose of سینٹ آرٹیکل 6 اگر کبھی لگانا ہو تو اس پہ لگاؤ اگر کبھی لگنا ہے اس لگی میں تو ہمارا اللہ میں کو بریک ہمیں واس یہ ہے کہ کھلوڑے دیکھ کے میں لائے آ گیا ہوں خدا حافظ بریک لیں جی چلیں بریک لیں لیکن آرٹیکل 6 کو کچھ نہیں کہنا ہمارا سمال کے رکھا اس کو نہیں کچھ کہنا بریک مجھے تو ویسے کبھی کبھی لگتا ہے وہ تو بعد میں لگتا ہے پہلے یہ دیں محسن نکوی صاحب شاہب کے لگتا ہے خاصی دوستی ہے کوئی تعلق ہے جو راجب میں ہوں شناسائی 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 میں انہیں جانتا ہوں وہ میری عزت کرتے ہیں میرے ساتھ احترام سے بات کرتے ہیں لیکن دوستی ہر کس نہیں میری ان سے فیس ٹو فیس ملاقات شاید پانچ سے زیادہ مرتبہ نہیں ہوئی فون پہ گفتگو جاتے گی گفتگو میری ٹیلی فون پہ ان کے ساتھ آٹھ یا دس سے زیادہ مرتبہ نہیں ہوئی میں نے ایبزرگ کیا پیشتے آٹھ پینکنوں میں آپ جن لوگوں کو بظاہر تلقیت کر رہے ہوتے ہیں تو اسے وچوں انہوں نے رلے ہوتے ہو ایسے ایسے مشورے دینے ہو تاکہ ان کی جو پروفائلنگ ہے وہ بہت بہتر انداز میں ہو سکے آپ نے پرسوں ایک بات کی میں ایک کریٹ دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ میں بغیر حقائق کے بات نہیں کرتا ثبوت رکھتا ہوں آپ نے جو گفتگو کی میرے شو میں بیٹھ کے کہ محسن نکوی صاحب وزیر داخلہ کو کے پی کے چیف منسٹر سے ملنا چاہیے تھا دونوں بیٹھے ہوتے تو ایک میسیج جاتا جو افسوسناک واقعہ ہوا میں یہ کہہ رہا تھا کال دی میں دکھاتا ہوں آپ نے کیا کہا تھا سنائے دی محسن نکوی صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا آج واقعہ تھا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ اور خیبر پختونخواہ کے وزیر آلہ علی عمیم گنڈاپور یہ دونوں کھڑے ہوتے کہتے ہیں کہ ہم دونوں کے درمیان کتنے شدید اختلافات ہیں لیکن آج نیشنل سیکیورٹی کانسل کا اجلاس اٹین کرنے کے بعد ہم دونوں متفقہ طور پر وفاق کے وزیر داخلہ جو میرے سیاسی دشمن ہیں اور میں بتاوں کہ وزیر آلہ ہم دونوں مل کر ان لوگوں کا ہر صورت جو ہے وہ پتہ لگائیں گے جو اس سنگین بارداد کے ذمہ دار ہیں آدھے پونے گھنٹے کے لیے اگر علی عمیم گھنڈاپور کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس ہو جاتی تو بہت سٹرونگ میسیج دیتے واہ 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 دیکھیں آج دونوں کی ملاقات ہوئی وزیر آلہ نے ان کو گھلے لگایا ویلکم کیا جب وہ وہاں پہنچے ان کے پاس وزیر داخلہ جیئرمن پی سی بی جناب موسن نکوی صاحب وہ اس لیے تنی گئے تھے آپ کل کہہ رہے تھے کہ وہ آئی سی سی کا بفت آیا ہویا اور یہ پیشاور میں کوئی میچ دی پیشاور میں کوئی میچ نہیں ہوگا آپ نے بتا دیا ہوگا نا کہ یہ کر لو میں نے دیکھو فرڈ فرڈ گوڈ میسیج جا میں اس کمہ میں ہر کس ہر کس مقتلہ نہیں ہوں گا آپ اگر میری تفریل لینا چاہتے ہیں تباہ لگانا چاہتے ہیں ہفتے کا آخری ہمارا شو ہے آپ کا دل لگل اس سے خوش ہوتا ہے تو حاضر حاضر لہو ہمارا میں نے کہا نا آپ اندر سے کئی لوگوں سے ملے ہوتے ہیں ہمیں یہاں تنقید کرنیشتر ان کے پر چلا رہتے ہیں یہ وہی بات ہے اسی لیے ہم جو ریگولر میڈیا کے آتے ہیں صحافی ہمارا اتباہ وہ کہتے ہیں جنا بندہ نال بیٹھا ہے ہوں تو کہہ رہا ہوں باب بینوں آہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں موسیٰ نقفی صاحب کی میں ایڈوائزر کیوں نہ ہو جاؤں انہوں نے پچیس بندے لے کر گئے ہیں میں نے سنے ہیں پی سی بی میں تو میں کہتا ہے جنا میرے تو زیادہ میڈیا زکڑا واقف ہے تو چلیں بڑا پیزن پیٹشن پندبس کرتے ہیں پی سی بی ایڈوائزر اب انہوں نے یہ بھی فیصلہ سمیہ کیا ہے کہ جمعہ کے دن وہ آٹھ بجے سے بارہ بہت کبھی نو تو بارہ شو چالدہ سی شام میں آٹھ سے بارہ بجے وہ جو پچیس بغیرہ تیار کرنے ہیں دیکھو وزارت داخلہ کو بھی وقت دیں گے وہ دوسری طرف وزیر آزم کا ان کے ساتھ صلوق دیکھیں کہ وہ بیچارے کتنے اہم کام کر رہے ہیں وہ گئے بھی ہیں وہ فائر فائٹنگ بھی کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ لوگوں کو ای سی آل پر ڈالنے کی جو کمیٹی بنائی ہے اس کی سربراہی ٹیکنیکلی وزیر داخلہ کے بات ہونی چاہیے نہیں کوئی وزیر داخلہ ہوگا اس کمیٹی کے بات نہیں میں ہوں گا اس کا اچھا یہ بھی انہیں کہیں واپس نہ لینا پڑے اس سے پہلے جیسے فیصلہ کیا تھا کہ اورنگ زیب نہیں بلکہ میں ای سی سی ہیڈ کروں گا آج اب کہا ہے کہ میں نہیں اب مسئلہ یہ کہ کل اگر یہ واپس لے نہیں ہوگی وہ کوئی اور دیکھنا آپ غلط ریفرنس کوڈ کرتے واہ آئی ایم ایف کا مسئلہ تھا آئی ایف سے کچھ کچھ ڈیلز ہم نے کرنی تھی تو ای سی سی کے لئے ضروری تھا کہ فائنانس کا بندہ اس کو دیکھے اللہ کرے کہ آدم ختم ہوگی ہے اگر یہ بھی واقعہ یعنی واپس لینا پڑا پھر براہ مربانی پھر براہ مربانی میرے ساتھ ایک وعدہ کرو سب کے سامنے کہ تم یہ کبھی نہیں کہا کروں گے موسن نکوی سے کہیں طاقتوار ہیں شہباز شریف صاحب اللہ حافظ ناظرین